بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جے چلتے ہیں ایڈ کی طرف یہ دیکھیں جی گورنمنٹ اور پاکستان بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ٹھیک ہے جی اس میں کچھ وکینسیز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں جی پہلی پوسٹ ہے ڈیریکٹر آئی ٹی کی سٹریٹیجی کی ٹھیک ہے جی اس میں تعلیم کی بات کی جائے تو اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے سیکنڈ کلاس گریڈ سی کے ساتھ تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پورے پنجاب میں اس کی ایک اسامی ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو بتیس سے جو چالیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ یعنی اگر جوب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ اسلامباد میں ہوگی ٹھیک ہے جی سیکنڈ ہے جی ہیڈ آف پی ایم او پی ایم او مینز ہے جی پروجیکٹ منیجمنٹ اوفیسر ہیڈ آف پی ایم او کے لیے جو کالفیکیشن دی گئی ہے وہ ہی ماسٹر ڈگری ہے گریڈ سی کے ساتھ اور یہ بھی پورے پنجاب میں ایک اسامی ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو پچیس سے پینتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ جی انفرمیشن سیکورٹی منیجر کی اس کے لیے بھی ماسٹر ڈگری گریڈ سی کے ساتھ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی پورے پنجاب میں ایک اسامی ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو پچیس سے جو پینتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ایجی انفرمیشن سیکورٹی ایڈمنیسٹریٹر کی ہے اس کے لیے بھی جو تعلیم ہے وہ ماسٹر ڈگری مانگی ہوئی ہے گریڈ سی کے ساتھ پچیس سے پینتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں فیفت نمبر پہ ہے جی ہیڈ آف ڈیٹا مینجمنٹ اس کے لیے بھی ماسٹر ڈگری اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی پورے پنجاب میں ایک اسامی ہے پچیس سے پینتیس سال ایج لیمٹ ہے لاسٹ ہے جی ڈیٹا سائنٹسٹ کی اس کے لیے بھی اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی پورے پنجاب میں ایک عسامی ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو پچیس سے پنتیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی یہ جتنی بھی پوسٹس ہیں یہ ماسٹر ڈگری والے لوگوں کے لیے ہیں اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں کی ہوئی ہے بس آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے اپلیکشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو اور اپنی سی وی کو یہ جو انہوں نے ایڈرس دیا ہوئے اس ایڈرس پہ آپ نے ان کو ای میل کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس ایڈرس پہ جو ہے یہ ایڈرس جو ہے اس پہ آپ نے ان کو ای میل کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے سیمپل اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو انکیو فیشل سائٹ پہ لے چلتا ہوں وہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم کا بتا دیتا ہوں کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ آگئے ہیں جی ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی افیشل ویب سائٹ پہ تو آپ نے جاؤز میں چلے جانا ہے جاؤز میں جانے کے بعد ڈیفنیٹلی یہ کونٹریکٹ بیس پہ جاؤز نے تو آپ نے کونٹریکٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی فائل اوپن ہو جائے گی ان کا پیج اوپن ہوگا تو پیج اوپن ہونے کے بعد آپ نے جس بھی جوب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس کے کرائیٹریے پہ آپ پورا اترتے ہیں فرض کریں ہیڈ اوف پی ایم او کے آپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل اپلیکیشن فارم جو ہے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو فیلپ کر لینا ہے فیلپ کرنے کے بعد فارم کو اور سی وی کو جو ایمیل میں نے آپ کو ایڈرس بتایا ہے اس پہ آپ نے ان کو سینڈ کر دینا ہے یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر پسند دیئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ